پاکستانی حب الوطن اور آپ کا ایک سیاسی کردار بھی ہے ایڈوائزر ہیں آپ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے یہ بتائیے کہ ہمارے ملکی سیاست کو کس دھیمک نے چاٹا ہے دھیمک ہے اور دھیمک یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو مجھانے کے لیے پہلے دن سے جانے قرمائی کی ہے جن لوگوں نے اس ملک کو بچایا ہے اپنے بچوں کو قرمان کیا ہے جوان لنکیوں نے شہروں کو قرمان کیا ہے ہم نے ان کو سلقین کا دشانہ بنایا کیا ہے ہماری منابر بے رحم بے برحمت بے برحمت خوشہ چسل لوگ نہیں ہیں اور وہ ہے فال دیکھو سیئے دیکھو سیئے ایبسلوٹلی ایبسلوٹلی ناچ تفاقی کا بہت بڑا ہاتھ ہمارے ملک میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس میں نائت تفاقی جو ہم نے پیدا ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ہم لوگ پاکستانی اپنے آپ کو نہیں کہتے ہیں بدقسمتی سے ہم اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں اس پروونس کا اس پروونس کا اس پروونس کا کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم پاکستانی ہیں حالانکہ ہم پاکستانی نہیں رہے تو کچھ نہیں رہے گا بلکل صحیبہ اگر پاکستان نہیں تو ہم نہیں ہمارا وجود نہیں یہ جو ہمارے اندر قومیت کا جذبہ ہے جس کی کمی ہے ہمارے اندر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو بارحال اس کی طرف توجہ دینا چاہیے Angeline آپ کا کیا خیال ہے مشرف صاحب کی حکومت کیسی حکومت تھی کیا بہتر حکومت تھی اس جمہوریت سے بہتر حکومت تھی بہتر حکومت تھی بہتر حکومتت نہیں رہے نوان کا مکن ہے ہم اس لہے ہم سے موڈ فرمانوں میں ہم ہماری ہماری ایک سوڈپ مگر میں تو کہتے ہیں جب آپ اور وہی لوگ بولتے ہیں جو وہی نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ بوٹ نہیں کرتے تو آپ کیسے بول سکتے ہو how can you blame the leader I think we all are to be blamed مگر ہم participate نہیں کریں گے process میں تو ہم کیسے کسی کے اوپر وہ الزام لگا سکتے ہیں چلیں کہ یہ تو ہوگی سیاست کی گفتگو اب آپ دونوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آج کل کی نوجوان لڑکیوں کو آپ کیا مشورہ دیں گی کہ ایک بہتر معاشرہ ترتیب دینے کے لیے گھر میں ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اور ایک مرد کی زندگی کے اندر عذاب نہ نازل کرنے کے لیے اچھی شادی گزارنے کے لیے کیا ٹوٹکے استعمال کرنے چاہیے ان کو ٹوٹکے چلیں ٹوٹکے نہیں کچھ ترقیبیں بتا دیں ایک مال بتاؤں میں ان عوضوں میں ہوں کہ اللہ نے مجھے دو برشیاں دیتی وہ اللہ کو سمسے اللہ کو اگر گئی پھر میں نے خود ڈیوونس نہیں اپنے شوہر سے کیونکہ میرے جہاں اولاد ہو نہیں سکتی اور میں کبھی پشتا ہی نہیں کبھی نہیں پشتا ہی عورت میں ہمت اگر نہیں ہے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے عورت میں اگر ہمت نہیں ہے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ کہ اس میں برداس کی ہمت صبر کی کام کرنے کی بھائی مرد تو دنبر مہار ہے رانبر بھی مہار ہے کام میں گھر کون چلا رہا ہے بچے کون چلا رہا ہے دنیا کون نبھا رہا ہے عورت عورت سے درجہ دو عزت کا مقام اور عورت سے توقع رکھو کہ وہ ملک کی اندر محالی میں بڑا کام انجام دے انشاءاللہ ڈیفرنٹی ایبسولوٹی حسینہ اب آپ کیا گئے گئے آج کی نوجوان لڑکیوں کو میں تو ہمیشہ دیتی رہی ہوں جو پیغام وہی دے رہی ہوں کہ آج کی لڑکی یا ہمارے زمانے کی لڑکی جو بھی تھی یا آج کی لڑکی جو ہے اس کو اپنے پر اعتماد ہونا چاہیے اور اس کو اتنی بہادری سے آگے بڑھنا چاہیے کہ کوئی اسے پیچھے نہ ڈھکیل سکے آج کا زمانہ وہ ہے کہ جب عورتیں آگے بڑھتی ہیں دو قدم تو دو قدم پیچھے ڈھکیل دی جاتی ہیں چاہے وہ کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا بحثیت مرد کے تو عورت کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ آگے بڑھتی رہے اور اپنی شخصیت سے یہ ثابت کر دے کہ میں کچھ ہوں خدا تعالیٰ کی بنائیوی تخلیق میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی ہے نہ مرد میں نہ عورت میں دونوں اپنے اپنے دونوں اپنے اپنے مقام پر خدا تعالیٰ نے جو ان کو بنایا ہے ان کے حصے کا کام ان کے سفرد کیا ہے ان کے حصے کا کام ان کے سفرد کیا ہے اور دونوں کو مل کے اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کام پورا نہیں ہو سکے گا یہ آپ جانتی ہیں کہ کام میں اگر آپ مشترکہ کوشش نہیں ہوگی تو گھر بھی خراب ہوگا بچے بھی خراب ہوں گے اور معاشرہ بھی خراب ہوگا جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے بلکہ کیونکہ ہم آس پاس سے اثر لے لیتے ہیں کبھی ویس سے لے لیتے ہیں کبھی ایس سے لے لیتے ہیں اور اپنا کلچر بھول جاتے ہیں اپنی اخلاقیات اپنے اغدار اپنے گھر کا محول اپنا پیار جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے جو عدب عداب ہوتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں چپخلش ہو جاتی ہے اور جو پرابلمز ہیں وہ آ رہی شکریہ جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے بچے بھی بھگڑتے ہیں اور ماں باپ میں آپس میں تھن جاتی ہے بلکل ایبسلولی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمت ذمہ داری یہ دو چیزیں ہیں ساتھ ساتھ لے کر جو ہے وہ چنہ ہے اور آج ساتھ ساتھ لے کر جو ہے وہ چنہ ہے جی اگر گول کیا جائے اللہ میان مند کم لہی ہے مند باپ ہے مند شفاہی ہے مند مہادر ہے مند نگرال ہے سب بہت بڑے کام ہیں جس میں جنت کہا ہے عورت کے پیروں پیروں کے پیروں میں ایبسلوٹی جی ہماری جنت جو ہے وہ ماں کے پیروں میں مگر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہا کہ آج کی لڑکیوں میں ہمت ہونی چاہیے آپ نے کہا کہ ذمہ داری کا انجام دینا چاہیے اور میں پیس کرتا ہوں آپ کی خدمت میں آج کی لڑکی جس میں ذمہ داری بھی ہے اور ہمت بھی ہے تینکیو مشارف صاحب آپ بینہ ملک کے بارے میں کیا کہیں گے یار بڑا اچھا سوال کی ہے ابھی بتا دوں یا شو کے بعد میرا خیال ہے جو اب آپ بتانا چاہ رہے ہیں آپ شو کے بعد ہی بتائیں تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے نا خواتین و ازاد پرمیس مشارف صاحب اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ تینوں خواتین کا بہت شکریہ دار کرتا ہوں آپ کی وجہ سے آج ہمارے شو کو چار تو نہیں البتہ تین بہت بڑے بڑے چاند ضرور لگ گئے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ سین بی سی پاکستان کی طرف سے دبک شو کی طرف سے ہماری طرف سے کچھ تفہیں ہیں آپ کے لیے جو آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کا ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں پورے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی تمام خواتین کے لیے آج کی جو باتیں ہوئیں کہ پاکستان کی خواتین کو حمد اور ذمہ داری دونوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کی عورتوں کو لڑکیوں کو خواتین کو بچیوں کو اپنے حق کے لیے لڑنا بھی ہوگا کھڑا بھی ہونا پڑے گا اور تمام وہ بغیرت ذمہ دار مر جو ہیں وہ ان کو اس سفر میں مکمل طور پر اپنی سپورٹ دیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج کا ہمارا بیک شو تھوڑا سنجیدہ ضرور تھا لیکن میرا خیال ہے کہ مہاشرے کی سنجیدگی کو بھی ہمیں سامنے پیش کرنا چاہیے اور عورتوں کا جو رول رہا ہے آپ جیسی خواتین کا آئیکونک عورتوں کا پاکستان کے مہاشرے کے لیے پاکستان کی ٹیلیویجن انڈسٹری کے لیے اس کو اپریشیئیٹ کرنا بہت بہت ضروری ہے آپ سب کی بہت ساری تعلیوں میں ہمارے تینوں مہمانوں کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پروگرام کو یہاں پر اختان پر پہنچاتے ہیں ایک اور ویکنڈ پہ پھر ملاقات ہوگی آپ دیکھ رہے تھے The Big Show on CNBC